میں سوال بہت سیدھے پوچھتا ہوں اور بینہ لاغ لپیٹ کے تو عمر صاحب بھی جواب دیتے ہیں تو یہ سمواد واقعی زوردار ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کے کسانوں کا بھرم جو کچھ بھی ہے اس سمواد سے دور ہوگا تو اب تک کا سب سے بڑا انٹرویو اس کسان آندولن کی فائنل باتچیت کے بعد فائنل پستاف کے بعد نیوز 18 پر میرے یعنی امیش ڈیوگن کے ساتھ اس سمینرین سنگھ توبر موجود ہے قدعور نیتا ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کے مدبردش جاتے ہیں اور کرشی منطری ہے اور انہوں نے کئی راؤن کی بات چیت کری لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلا تو عمر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں اس سمینے دیش کے کروڑوں لوگ آپ کو نیوز 18 کے چینلز کے مادیم سے سن رہے ہیں تو عمر صاحب کیا ہوا دیوگن جی ہم سب کو معلوم ہے کہ کسان آندولن کافی دن سے چل رہا ہے کسان آندولن میں جو یونین ان کا نیترت تو کر رہی ہیں ان سے سرکار بھارتہ میں ہے اور لگ بھر چھے دور کی بھارتہ بھارت سرکار نے ان کے ساتھ کی ہے لگتار بھارتہ کے دور میں سرکار کی ایکوشس رہی کہ اگر کرشی سدھار بلوں پر ان کو کوئی اپتی ہے تو ہم کلاؤز بائی کلاؤز چرچہ کریں جس پراؤدھان پر آپتی ہو اس پراؤدھان کو ہم چینلت کریں اور اس پراؤدھان پر سرکار ویچار کر کے کچھ نہ کوئی نیرکن کرے گی کئی دور کی باتچیت ہوئی کئی گھنٹے بیتے لیکن یونینز کی اور سے کلاؤز پر چرچہ نہیں آئی جب وہ سمیہ ویتیت ہو رہا تھا اور راستہ نہیں نکل رہا تھا تو تین دسمبر کو میں نے ہی اپنی اور سے کسان یونین کے بیچ میں کہا کہ آپ ست کے بیچ میں اتنے دن کی چرچہ نہیں مجھے جو دھیان میں آیا وہ آپ کے آپتیوں کو میں چینلت کرتا ہوں اور آپ کے سمکش رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر ان میں کچھ گھڑانا بڑھانا ہو تو آپ جرور بتائیے گا لیکن ان بیندوں پر ہم سب کو باتچیت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہئے اور اس سمیں ان کا بات تھی مرڈیاں کمجھوڑ ہو جائیں گی ایس ڈی ایم نیائے نہیں دے پائے گا اور ٹریڈر کا ریشٹیشن اس میں نہیں ہے اس لیے امانت نہ خیانت ہو سکتی ہے اسے پرکار کے کئی ویسے تھے اور ان سے جب میں نے پوچھا جی 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 تو انہوں نے کہا ایک فرالی والا آپ نے نہیں لکھا اور دوسرا الیکسٹی والا نہیں لکھا تو ہم نے وہ دونوں ویسے بھی جوڑ لیے ہم نے کہا یہ ویسے اپنے نشیت ہو گئے ہیں اب ان ویسوں پر آپ بھی سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہو جس سے ان ویسوں کا نیراکرن ہو جائے اور سرکار بھی سوچے گی کہ ہم ان ویشوں کو چھنیت کر کے ان پر کیا کاریوائی کر سکتے ہیں اور اس لیے پانچ دسمبر کی تاریخ تائے کی گئی پانچ دسمبر کو جب کسان یونینس بیٹھی چرچہ کے لیے تو پھر انہوں نے چرچہ ہی نہیں کی اور اس کے بعد باتشیت آگے نہیں بڑھ سکی پھر ایک دور اور چرچہ کا ہوا اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنا ریسپونس بھیج دیجئے تو پھر سرکار نے اپنا ریسپونس کسان یونین کے پاس بھیج دیا اور پرسوں ان لوگوں نے اس میں وچار بھی مرض کیا سیدھے تو کوئی جباب نہیں آیا لیکن میڈیا کے مادیم سے ہم کو جانکاری ملی کہ انہوں نے اس پرستاؤ پر وچار نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ایکٹ کو ریپیل کیا جانا چاہیے میں نے بار بار سرکار کی اور سے یہ کہا ہے کہ سارا قانون خراب نہیں ہوتا قانون میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں کچھ پرتکولتہ بھی آپ کو لگ سکتی ہے اور اس لئے ہم پراؤدھانوار بچار کریں تو اس کا راستہ نکل سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پراؤدھانوں میں ساید ان کی روچی نہیں ہے اس لئے راستہ نکل لے میں اگر ان کی سیلیوشن میں روچی نہیں ہے ان کی پراؤدھانوں میں روچی نہیں ہے تو ان کی روچی کس چیز میں ہے کیونکہ کسان چاہتے ہیں کہ ان کی سمسیہ کا ندان ہو جائے اور ان کی سمسیہ ان قانونوں سے انہوں نے پرس کانفرنس میں کہا کہ یہ تین قانون رد ہونے چاہیے رد ہوئے بینا بات نہیں ہوگی انہوں نے تو یہاں تک دھمکی دی کہ وہ دلی کو جوڑنے والے سارے رستوں کو بلوک کر دیں گے ٹول پلازا پر قبضہ کرنے کی بات کئی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایرارکی پورے سسٹم میں فیل جائے گی خاص طور پر دلی جو کی دیش کی راجدھانی ہے اور پولٹیکل پارٹیز کا سمرتھا ہے میں بھی ابھی کسان بھائیوں کو یہ انروت کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی آندولن کا راستہ اور پرینام بارتہ کے بنا نہیں نکلتا ہے اور سرکار جب بارتہ کرنے کے لیے تیار ہے نکی باختہ کرنے کے لیے تک ہم مردہ کے لیے تھی دیش کی جو کوئی کہ نکی بناتے ہیں قبضہ ک لایشتا ہے نوشنی سکتانے کے بعد روڈوڈوڈوڈا بسیتا ہے جو مرگم